آٹھ مارچ کے دن خامد نے اپنی اہلیہ کو پراپرٹی کے تنازے میں موت کے گھاٹ اتا دیا خامد نے اہلیہ کو کیسے مارا جانئے اس ویڈیو میں اس کے محلے دار بتاتے ہیں کہ جب یہ لوگ کر کے چلا گیا نا فوری بات کر میں آگ لگ گئی تھی ہم نے اسے فون کیا یہ نہیں آیا یہ چیزیں سامنے آگئے جب سامنے آئے تو نظر آگیا میری بیٹی نے کہا کہ یہ ناہل میری بین کے لگے ہوئے ہیں تجھے تو نے میری بین کو مارا بھاگنا تو دور کی بات وہ اپنے بیٹ روم سے باہر نہیں جا سکی اس کا مطلب ہے اسی جگہ پہ اس کا قتل ہوا تھا اسی جگہ پہ اسے آگ لگا دی کہ یہ قتل میں نے ہی کیا ہے پہلے قتل کیا ہے بعد میں آگ لگائی اس چیز کو وہ مان چکا سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں بول بوزر میں ورسلان عظم لاہور کا علاقہ ہے جو گجرپورا جہاں پر دل دہلا دینے والا افسوس ناک واقعہ پیش آتا ہے تین سالہ بچی کو اپنی والدہ سے محروم کر دیا جاتا ہے اور قاتل کون ہے قاتل بھی خامند ہے اس بچی کا اس تین سالہ بچی کا باپ ہے قاتل وجہ کیا بنی آخر یہ واقعہ اس دن پیش آیا جس دن عورت کا عالمی دن منایا جا رہا ہے میرے ساتھ ان کی والدہ موجود ہیں اس خاتون کی والدہ جسے موت کے گاڑ اتارا گیا اور ان کے بھائی موجود ہیں ان سے جانتے ہیں کہ آخر وجہ کیا بنی سب سے پہلے تو ہم آپ کے غم میں برابر کے شریک ہیں اور جس غم میں آپ لوگ مقتلع ہوں گے یقین جانی ہے اس کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا یہ کس دن کا واقعہ پیش آیا ہے اور اس دن آپ کہاں پہ تھے ذرا ناظرین بھی جانا چاہیں گے یہ آٹھ مارچ کا واقعہ ہے علاقہ تھا نا شالی مارکہ تو میں تو اپنے آفیس ہی موجود تھا مجھے میرے گھر سے فون آیا اس طرح کی بات ہے تو میں آفیس سے ہی ڈریکٹ آسپیڈل پہنچا ہوں میری سسٹر کے نام ایک پراپٹی تھی جس کو ہتھیانے کے چکر میں اس کے حزبن نے اس کو پہلے قتل کیا ہے بعد میں اسے آگ لگا دیا تاکہ حادثہ تی واقعہ رچایا جائے اور اس نے رچایا بھی اس نے آگ لگا کے باہر سے تالہ لگا دیا تالہ لگا کے اپنی پونے تین سالہ بچی کو لے کے فرار ہو گیا جب محلے داروں نے اسے فون کیا ہے کہ تمہارے گھر میں آگ لگ گئی ہے پہلے تو اس نے ٹال مٹول کیا میں باہر ہوں میں دور ہوں جب محلے داروں نے بتایا ہم تالہ توڑ رہے ہیں تو فوری وہ ادھر پہنچ گیا تو اس نے ہمیں بھی فون کر دیا کہ گھر میں آگ لگ گئی ہے اور میمونہ اندر ہے تو ادھر سے میری والدہ باگی باگی گئی ہیں ادھر ریسکیو وغیرہ تمام انتظامیاں کے پہنچ چکے تھے باڈی کو ریسکیو کیا گیا ہوسپیٹل پہنچایا گیا میں ڈریکٹ ہوسپیٹل پہنچا ہوں ادھر جا کے دیکھا ہے جب میری دوسری سسٹر نے دیکھا ہے کہ وہ جو قاتل تھا اس کے گھردن پہ ناہن کے نشان تھے اس نشانات کی وجہ سے ہم نے نشان دے کروائی کہ اسی بندے نے قتل کیا ہے اور یہ ظاہر سی بات ہے مضامت کے نشان ہوں گے اور دوسری بات یہ کہ اس کے محلے دار بتاتے ہیں کہ جب یہ لاک کر کے چلا گیا ہے فوری بات گھر میں آگ لگ گئی تھی ہم نے اسے فون کیا یہ نہیں آیا بار بار اسے فون کرتے رہے ہیں جب ریسکیو وغیرہ بلالی تالے توڑ دی گئی تب یہ پہنچا دیکھنے کے لیے کہ کیا ہوا ہے جب اس نے دیکھا تو پھر اس نے ہمیں فون کیا گھر میں آگ لگ گئی ہے ہمیں پہنچی ہیں لیکن پولیس نے اسے موقع سے ہی جب ہم نے نشاندہی کی تو پولیس نے موقع سے ریسٹ کر لیا اسے اور اللہ کا کرنا ایسا ہے کہ واقعی اسی نشاندہی کے مطابق اس بندے نے اقرار کیا ہے آپ تھانہ میں کہ یہ قتل میں نے ہی کیا ہے پہلے قتل کیا ہے بعد میں آگ لگائی اس چیز کو وہ مان چکا ماجی جس دن بڑی دکھ کی گھڑی ہوگی جس دن یہ واقعہ پیش آیا آپ ٹائم کیا تھا آپ کیا اس وقت کر رہی تھی آپ کو ٹیلی فون آیا اس دن کی کیا منظر کشی تھی کیا منظر رہا ہوگا اس دن میں پارک میں نکلی ہوئی تھی گھر آئی ہوں تو بچیبت آتی ہے کہ ماما پھون آیا تھا میں مونہ کا پوچھ رہی تھی آن کا ہم نے بتایا ماما باق کرنے گئی ہے کہتے چلے ٹھیک ہے ماما آئے گی تو میں بات کروں گے بچوں نے بچیوں نے مجھے بتایا کیسے پھون آیا تھا میں نے فون لگا رہی ایک دفعہ بیل ہوئی اس کے بعد بیل نہیں ہوئی فون بند ہو گئے فون بند ہو گئے تو میں بار بار لگایا جا رہی پھر اس کے بعد میں نے اس کے میئے کو فون لگوایا میں نے کہا اپنے بھائی کو لگاؤ میں دیکھتی ہوں کیا مسئلہ ہے تو میں نے پوچھا کہ خیر ہے گھر میں بار بار فون لگوا رہے ہیں فون نہیں ٹنٹ ہو رہا کیا وجہ ہے کہہ رہا ہے کہ وہ تو سوئی ہوئی ہیں اور میں شاپ میں ہوں تو میں آپ کو بتاتا ہوں پھر گھنٹ آریر گزرنے کے بعد اس نے فون کیا اور یہ کہا کہ گھر میں آگ لگ گئی ہے جیسے اس کا یہ بولنا تھا تو میرا بھاگنا شروع ہو گیا میں بھاگتی بھاگتی جب گئی ہوں دیکھا کہ گھر پر جا کے کہ آگ بجانے علی گاڑی آئی ہے پولس آئی ہے ملس آئی ہے سب کچھ تیار ادھر پڑا ایسے جیسے قیامت آئی ہوتی ہے ایسے گلی میں گسی ہو تو مجھے نظر آیا ہے جب وہ ملس میں ڈالنے لگے تو میں نے چیف ہو پکار کیا یہ کہا کہ میری بیٹی کو کہاں لے کے جا رہی ہو میری بیٹی کو کہاں لے کے جا رہی ہو ایسے ہی کرتے کرتے ملس کا دروازہ بند ہونے لگا میں نے دروازہ کھٹانا شروع کر دیا اور انہوں نے کھولا میں نے کہا یہ میری بیٹی ہے میں بھی ساتھ جاؤں گی کہاں لے کے جا رہی ہو انہوں نے مجھے بھی بٹھا لیا ساتھ میری چھوٹی بیٹی تھی وہ بھی بیٹ گی میاں تو پہلے ہی بیٹھا ہوا تھا تو جیسے ہم ہوں اسپیٹل پہنچے میری بڑی بیٹی نے کہا کہ تُو نے میری بیٹی کے ساتھ کیا کیا جیسے اس کا گریوان دیکھا ہاتھ پکڑا تو اس کے یہ چیزیں سابنے آگئے جب سابنے آئی تو نظر آگیا میری بیٹی نے کہا کہ یہ ناہل میری بیٹی کے لگے ہوئے ہیں تُو نے میری بیٹی کو مارا اسی وقتے وہ اچھی ہو پکار جیسے ہی اس نے کی پولیس نے اس کو حضر راست میں لے لیا اور کہہ دیا کہ ٹھیک ہے ہم اس کو گرفتار کرتے ہیں آپ اس کے ساتھ نہ بات کریں کوئی بھی پھر ہم نے اس کے ساتھ کوئی بات کی اچھا بھائی اس دن آٹھ مارس تھا دوپہر کا وقت تھا شام کا وقت تھا آپ نے پہلے ذکر بھی کیا کہ تین سالہ بیٹی کو بھی اس ہاتھ لے کے گیا ہوا تھا اپنے پونے تین سالہ بیٹی کو وقت کیا تھا مجھے جو کال آئی تھی تقریباً دو بجے کے بعد کی تھی دو سوا دو ڈھائی کے قریب تھی لیکن یہ جو واقعہ ہے نا اب سی ڈی آر بتا رہی ہے کہ واقعہ تقریباً ساڑھے گیارہ ساڑھے بارہ کے درمیان کا دوپہر دوپہر کا دوپہر کا واقعہ مجھے تو سارے گھر والے جب ہوسپیٹل پہنچ گیا ہمیں جب آگ لگ گئی ہے تو ایک گھنٹے بعد بتایا گیا اس نے پرپرلی پہلے ویٹ کیا کہ سارا گھر مکمل طور پر جل جائے کوئی چیز نشان رہ نہ جائے جبکہ اسے مارا پہلے گیا تھا اور اسے سانے کو اسے سانے آہ مطلب قرار دینے کی کوشش کی گئی اس کا مطلب معاملے کو اور رنگ دینے کی کوشش کی گئی جی بالکل پہلے اسے قتل کیا گیا تھا کیونکہ اگر اسے پہلے مارا نانا جاتا تو جب زندہ انسان کو آگ لگائی جاتی ہے تو وہ چیخو پکار کرتا ہے باگتا ہے اس طرح کی مومنٹ نہیں ہوئی باگنا تو دور کی بات وہ اپنے بیٹ روم سے باہر نہیں جا سکی اس کا مطلب ہے اسی جگہ پہ اس کا قتل ہوا تھا اسی جگہ پہ اسے آگ لگا دی اس بہن کی شادی کتنا عرصہ پہلے کی تھی کیا گھر جو ہے اس کے نام آلڈی پہلے تھا کوئی نہ کوئی تو بات کرتی ہیں بچیاں کے اس طرح مجھے یہ تنگی ہو رہی ہے مجھے بار بار گھر پر اسرار کیا جا رہا ہے یا کوئی اس کی خرید و فروخت کے حوالے سے کوئی بات ہوئی ہو مکان اس کا تو اس کی شادی سے پہلے سے ہی اس کے نام تھا تو اس طرح کا معاملہ تو نہیں تھا ہوا کبھی کیونکہ اس بنتے نے بڑے پری پلان طریقے سے چوری چھپے اپنے نام لگوایا جب بات کھلی تو اس نے یہ واقعہ کر دیا اس نے تو خبر نہیں ہونے دی کسی کو ماضی میں آپ کے جو بینوئی تھے ان کا کیا کردار تھا ماضی میں کیا تشخص تھا ان کا کچھ حابقہ بھی اس طرح کی کوئی اٹیمٹ سننے کی ہوں گی اس کا ایک بھائی ہے اس نے پہلے گھاؤں میں کہیں مرڈر کیا ہوا تھا وہ خود بھی شاید اب مر چکا ہے لیکن ہمیں اس چیز کا وہ اشارتن بتایا کرتا تھا لیکن ہمیں ڈٹیل نہیں تھی ایک بھائی وہ بتاتا ہے کہ میرا لال مسجد کے واقعہ میں مرڈر ہوا ہے بتاتا وہ تھا لیکن ہم نے کبھی اس چیز کو ترجیل نہیں تھی دی پھر بھی وسوسے اٹھتے ہیں خیالات آتے ہیں کیونکہ تین سال پہلے شادی کی اس طرح کبھی کوئی معاقلہ نہیں رہا اب یہ باتیں ذہن میں آ رہی ہیں کہ وہ جو بات بتا رہا تھا ہمیں ہنڈ دے رہا تھا اس سے پہلے تو شادی تین سال پرانی اس کی وہ ترتیب دے رہا تھا پلین بنا رہا تھا اور پھر لالچ کا پہلو بھی لالچ کا انصر بھی اس میں تھا کہ اسے پہلے سے ہی کہ گھر نام ہے خاتون کے جی بلکل ایسے ہی ہے ابھی جو بچاری تین سالہ بچے ہی ہے اس کے لیے تو اس نے تو دنیا ابھی دیکھنی ہی شروع کی تھی ٹھیک ہے ابھی تو اس نے جا کے چیزوں کو دیکھنا وہ ابھی کس کنڈیشن میں یہ اپنی ماں باپ کے بغیر نہ کبھی سانس بھی نہیں تھی لیتی لیکن جس دن کا واقعہ ہے نا اللہ پاک کی رضا شاید اس میں اللہ نے اس کے دماغ میں سے نا یہ چیز نکال دیا تاکہ وہ اپنی زندگی بسر کرنے میں کہیں وہ تنگ نہ ہو کیونکہ ماں باپ کے بنا بچے چھوٹے سے رہ نہیں سکتے وہ تنگ کریں گے قیامت برپا کر دیتے ہیں اگر ماں گئی بزار چلی جائے بچی کو گھر چھوڑ کے لیکن اس طرح کی صورتہ الپیدانی اور یہ اللہ پاک نے اسے سبر دے دیا کوئی اشارتاں بچی بات کرتی ہو بتاتی ہو کہ والد صاحب جو ہے یا والد ان کے تشدد کرتے تھے یا اشارتاں کوئی نہ کوئی ہوتا ہے بچے بھی کوئی نہ کوئی ذہن رکھتے ہیں جی بلکل پہلے دن تو اس نے اشارتاں بتایا ہے ایسے گلے کو ہاتھ لدا کہ کہتی تھی کہ ماما اے اس کے بعد وہ جس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ گلہ دبا کر مارا گیا بلکل اس سے یہ چیز تصور کی جاتی ہے اچھا قانونی کارروائیوں کے حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں اور اس دن ون فائیو پہ پہلی کال کس نے کی اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہے گی ابھی یہ سی ڈی آر آئے گی تو اس سے سی ڈی آر اپلائی کی ہوئی یا پولیس نے اس میں ہر چیز واضح ہو جائے گی کھل وقت تو ہم یہ ہی اپنے کمران سے اپیل کرتے ہیں چیف جسٹر سے آئی جی پنجاب سے اپنے پرائم منسٹر سے عثمان بزدار وزیرالہ صاحب سے کس انسان کو جلد جلد کڑی سی کڑی سزا دی جائے عبرتناک نشان بنایا جائے تاکہ آنے والے وقت میں اس دردی بے اس طرح کے درندے جنم نہ لے سکے ناظرین تمام تر کہانی آپ نے جانی کس دردناک طریقے سے مارا گیا گلہ دبا کر مارا گیا اور پھر تین سالہ اپنے ہی خون کے خون کے سامنے اپنی ہی بیوی کا قتل کیا گیا کیا مناظر ہوں گے یقین جانی ہے سوچ کر بھی دماغ میں بہت سے بہت سے ایسی چیزیں ہیں بہت سے ایسا خوف جو ہے اور یہ جو لوائکین ہیں ان پر کیا گزر رہی ہوگی یہ تو یہی بتا سکتے ہیں اور انہوں نے بتایا بھی اپنے بے اس بات ارسلان عظم کو اجازت دیجئے اللہ علیہ وسلم موسیقی